السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فارمی بٹیر جو ہیں جو کہ مشینوں سے نکلوائے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور اگر وہ انڈوں پہ بیٹھتے ہیں تو کیسے بیٹھیں گے اگر نہیں بیٹھتے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا میرا سیٹ اپ ہے جہاں پہ کچھ بٹیر میں نے رکھے ہوئے ہیں ان میں سبی کے سبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فارمی ہیں مطلب کے مشین سے نکلوائے ہوئے ہیں یہاں پہ تقریبا پچاس سے اوپر بٹیر ہیں ٹھیک ہے اس چھوٹے سے کمرے میں یہاں پہ کچھ بٹیر جو تھے وہ میں نے بازار سے پرچیز کیے تھے پھر ان کے انڈے نکلوائے پھر انہیں انڈوں کو میں نے اپنے ہوم میڈ انکیو بیٹر مشین میں رکھ کے تو ان کے چھکس نکلوائے اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوگے تو ان کو بھی ان کے ساتھ میں نے یہاں پہ ڈال دیا اب جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ میں نے انڈے لگائی ہوئی ہیں اور انڈوں کے اندر چھوٹے چھوٹے میں نے پورشن بنا دی ہوئے ہیں اور اب یہ ان چھوٹے چھوٹے پورشن کے اندر انڈے دے رہے ہیں یہ ابھی ریسنڈی کل ہی میں نے کل شام کو ہی یہ انڈے رکھ کے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے پورشن بنائے ہیں وہ اس لیے کہ جو یہ میرے بٹیر تھے یہ یہاں پہ کھلے میں پھرتے تھے وہاں پہ میں نے مٹی ڈالی ہوئی تھی اور یہ مٹی میں وہاں پہ کھیلتے وہاں پہ دانہ دونا اپنا دونڈتے کھاتے خوش رہتے تو اب یہ انڈے لگانے کا مقصد یہاں پہ کیا ہے ابھی یہ تقریباً دو سے تین مہینے تک یہاں پہ لگاتار روٹین سے مجھے ڈیلی جو ہے وہ بیس سے پچیس ہنڈے جو ہے میرے پاس ٹوٹل جو ہے وہ ستائیس بٹیر تھے جو کہ جن میں کچھ نر تھے اور کچھ مادائیں تھی اور یہ ڈیلی کے جو تھے اٹھارہ سے بیس ہنڈے مجھے جو ہے یہ دے رہے تھے تو ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے نوٹس کیا کہ کچھ بٹیر جو ہے اپنے پر پھلائے بیٹھے رہتے ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ انڈوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر یہ انڈے سیکھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو کل میں نے دیکھا تو پھر میں نے اس کو جو ہے وہاں پہ انڈے لگا دی اب چلتے ہیں کہ فارمی بٹیر انڈے دیتے ہیں اور انڈوں کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں یا نہیں تو دیکھئے یہاں پہ ایک بات مشہور ہے کہ فارمی چاہے بٹیر ہو چاہے مرگی ہو یا بتک ہو یا کوئی بھی جانور جو کہ مشین سے نکلوایا ہوتا ہے انڈے سے باہر آیا ہوتا ہے تو وہ انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتا تو دیکھیں کسی بھی چیز کا تب تک آپ شور نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کو پریکٹیکلی نہیں لیتے اب یہاں پہ میں نے اس چیز کو پریکٹیکلی کیا ہے اور آپ کو یہاں پہ لائیو دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ پہلے دوسرے روم میں تھے میں آپ کو یہ روم بھی دکھا دیتا ہوں چھوٹا سا کمرہ ہے یہاں پہ میں نے کچھ بارڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں توتے وغیرہ اسٹریلین اور یہاں پہ کچھ ریپٹس وغیرہ ہیں تو یہ پہلے اس کیج میں تھے اس پورشن میں تھے تو یہاں پہ کچھ بندگی وغیرہ زیادہ ہونا سٹارٹ ہو گئی کیونکہ میرے بارڈز جو تھے وہ گرمی کی وجہ سے مرنا سٹارٹ ہو گئے یہاں پہ گرمی کافی زیادہ تھی اس لیے ان کو میں نے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا تو یہاں پہ ایک چھوٹ اسی جالک آپ کو میں دکھا دیں چھوٹے چھوٹے بٹیر کے بچوں کی اس کے اس ٹاپک پہ ہم تھوڑی دیر بعد میں بات کرتے ہیں پہلے آپ کو جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے تفصیل ہم بتا دوں کہ بٹیر جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھتے ہیں یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بٹیر جو ہے وہ خود انڈوں کے اوپر بیٹھیں اگر آپ کے پاس کوئی انکیوبیٹر مشین نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار ایک ٹیپ آپ کو میں دے دیتا ہوں اور آپ کو یہاں پہ میں دکھاتا بھی ہوں کہ جو میرے پاس ابھی بٹیر بیٹھے ہوئے ہیں انڈوں کے اوپر موپائل سے بنا رہا ہوں یہ دیکھیں ابھی اس پورشن میں اس کھانے میں کچھ انڈے پڑے ہوئے ہیں اور ایک بٹیر مادہ جو ہے وہ اوپر انڈوں کے کھڑی ہے تو یہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہے انڈوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے جب اس پورشن میں یہاں پہ آپ دیکھ لیں دو مادہ ہیں ایک کمپلیٹلی تیار ہے جو انڈوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ تقریباً تین دن سے یہاں پہ انڈوں کے اوپر بیٹھ ہوئی ہے انڈوں کو اپنی چونچ سے جو ہے وہ اپنے نیچے رکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک پورشن اور ہے اس میں بھی ایک مادہ جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ ہوئی ہے لیکن یہاں پہ دوسرے بٹیر جو ہے یہ ان کو تانگ کرتے ہیں تو اس لیے یہ میں نے اینکن لگا کے ان کے علیدہ علیدہ سے سیپریٹ پورشن بنا دی ہیں تو بات کرتے ہیں کہ یہ آہ اس طرح سے یہ ہوا کہ میرے آہ جو یہ فارمی بٹیر ہیں یہ انڈوں کے اوپر کیسے بیٹھ گئے حالانکہ آہ سب ہی یہی کہتے ہیں کہ فارمی بٹیر جو ہے گھر میں آپ کے انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھے گا دیکھیں ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ جو فارمی بٹیر ہوتے ہیں ان کو فارمی فیڈ کھلاتے ہیں تو جو کہ بہت گرم ہوتی ہے اور ان کی جو توا نائی ہے قوت ہے اس کو جو ہے یہ بڑھاتی ہے فیڈ ٹھیک ہے ان کی قوت جو ہے حضرت ان کو پوری طاقت ملتی رہتی ہے اور یہ سارا سال لگاتار انڈے دیتے رہتے ہیں ابھی جا سکتے یہ تین مہینے تک مجھے لگاتار انڈے دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی ان میں سے کافی جو مادہیاں کو انڈے دے رہی ہیں تو اب یہ جو مادہ بیٹھ ہی انڈوں کے اوپر دیکھیں اس کے اوپر سے چڑھ رہے ہیں دوسرے اس کو ڈسٹر کر رہے ہیں تو یہ کو میں تھوڑا سا سائیڈ پر کر دوں تو آپ کو میں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ یہ انڈوں کے اوپر بیٹھ ہی ہے یہ اپنی چون سے انڈوں کو اپنے نیچے بھی کر دیا ہے دیکھیں اس کی وجہ جو میں نے نوٹس کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ میری جو یہ بٹیر ہے ان کو میں نے بہت اچھی فیڈ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوں یہ برائیلر فیڈ ان کو میں ڈالتا ہوں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اور دوسرا اس میں کن کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گھر کے بٹیر جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھیں سب سے پہلا تو آپ نے ان کو سیپریٹ ماحول جو ہے وہ پروائیڈ کرنے جس طرح کہ یہ حالانکہ چھوٹا سا روم ہے ٹھیک ہے یہ چھوڑا سا روم ہے اب یہاں پہ زیادہ تر جو ہے یہ دروازہ اس کا باندھی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ سیپریٹ رہتے ہیں ان کو کوئی ڈسٹب کرنے والا نہیں ہے فیڈ ان کو جو ہے وہ ہر وقت مل رہتی ہے مہیا کی ہوتی ہے میں نے پانی ان کا دن میں دو چار مرتبہ میں چینج کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر بٹیر کی آپ فیڈ جو ہے وہ اچھی رکھتے ہیں ان کو ایک پرائیویسی دیتے ہیں لیدہ سیکریٹ ان کو رکھتے ہیں تو چاہے وہ فارمی بٹیر ہو یا پھر جنگلی بٹیر ہو یا گھر کا نکلا ہوا جب اس کو پرائیویسی پوری مل رہی ہو اس کو فیڈ اس کی اچھی مل رہی ہو تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ انڈوں کے اوپر بیٹھنا سٹارٹ کر دیں گے دیکھیں یہ ایک قدرتی عمل ہے جو کہ انسان میں اور جانوروں میں پایا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہر کسی جاندار چیز کے اندر یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کے ہاں بچے پیدا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ سلسلہ انہوں میں ان جانوروں کے اندر بھی ہے اب حالانکہ میرے پاس انکیوبیٹر مشین ہے مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی ان کے نیچے کچھ انڈے رکھ دیئے کہ چلو کوئی بات نہیں کافی انڈے یہ مجھے پروائیڈ کر رہے ہیں اور میں ان سے بہت خوش بھی ہوں دل بھی لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا محول ان کو جو ہے وہ اچھا کا پروائیڈ کریں ان کی فیڈ کا خیال رکھیں اور ان کو علیدہ علیدہ چھوٹے چھوٹے پورشن دے دیں اب جیسا کہ یہاں پہ میرے پاس سوکھی گھاس پڑی ہوئی تھی وہ گھاس جو ہے وہ میں نے پکڑ کے چھوٹے چھوٹے ان کے وہ نیسٹ وغیرہ جو آپ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھونسلے کی شکل میں پورشن بنا کے تو ان کے اندر میں نے وہ گھاس رکھی اور پھر کچھ ایک ایک بیش ہوگی کہ وہ انڈوں کے اوپر بیٹھے بچے اس کے نکلیں تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے جب وہ اس کی بس ہو جائے گی یا وہ کافی زیادہ انڈے دے دے گی تو پھر وہ انڈوں کے اوپر خود ہی بیٹھ جائے گی تو یہاں پہ چلیں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں چھوٹی سی فیڈ کا بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ فیڈ جو ہے یہاں پہ جو فیڈ میں کو پروائیڈ کر رہا ہوں وہ برائیلر فیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا جو یہاں پہ مارکٹ میں ریٹ ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں ذرا لائٹ میں لے جا کے آپ کو دکھاتے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی گولی نمہ یہ فیڈ ہوتی ہے یہ فیڈ جو ہے یہ جو برائیلر چکن ہوتے ہیں مرگی ہوتی ہے جو کے عام مارکٹ کے اندر جس کا گوشت دکھاتی ہیں کہ ان کو ڈالی جاتی ہے اس میں نمبر بھی ہوتے ہیں آٹھ نمبر نو نمبر بارہ نمبر اس طرح مختلف ہوتے ہیں یہ نو نمبر فیڈ ہے اور میں صرف یہ ہی ان کو ڈالتا ہوں باجرہ وغیرہ میں ان کو نہیں ڈالتا حالانکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باجرہ ڈالتے ہیں لیکن باجرے سے جو ان کی قوت ہے طاقت ہے ان کو پوری نہیں ملتی جس وجہ سے یہ انڈوں کے اوپر نہیں بیٹھتے ٹھیک ہے کام انڈے دیں گے یا پھر کمزور ہوں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے چکس ہیں یہ سارے میں نے مشین سے نکلوایا ان میں کچھ مرگی کے ہیں دیسی مرگی کے بچے ہیں کچھ سیل مرگی کے ہیں اور وہاں پہ جو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبی کے سبی میں نے مشین سے گھر میں نکلوایا ہیں یہاں پہ ابھی میں میں نے جو ہے آہ تیمپریچر کنٹرولر آہ لگایا ہوئے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ابھی 37 اشاریہ دو ٹیمپریچر ہے یہ کبھی تھرٹی سے نیچے بھی چلا جاتا ہے کبھی تھرٹی تو تھرٹی تھری کے آراؤنڈ ریٹ ہے تو اس روم کے اندر جو ہے ماشالہ کافی اچھا ٹیمپریچر ہے یہاں پہ آپ ایزی لی کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پنکھا میں نے یہ لگایا ہوئے ایک ایزی اگزاست کے طور پہ میں نے لگایا ہوئے اور ایک یہاں پہ اوپر لگا ہوئے اور ان پنکھوں کی سپیڈ جو ہے وہ ماشاللہ کافی اچھی ہے ٹھیک ہے ریابٹس کے ٹاپک کے اوپر ہم بعد میں کسی نئی ویڈیو میں بات کریں گے تو یہ چھوڑا سا ایک سیٹ اپ تھا جسٹ آپ جو ہے اپنے بٹیر کو اچھی فیڈ پروائیڈ کریں ان کے جو ہے ماحول کو اچھا رکھیں ساتھ اتھرا رکھیں یہاں پہ ایک اور چیز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ یہاں میں ابھی بے شک یہ چھوٹا سا روم ہے یہاں پہ کافی زیادہ گندگی بھی یہ کرتے ہیں لیکن ہر روز جو ہے اس کو میں ساتھ اتھرا کرتا رہتا ہوں تو دیکھیں بٹیر کے اندر بیماری نہیں ابھی جو ہے میں نے یہ پنکھے بغیرہ لگائے ہیں ادرواز یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا بہت زیادہ گرمی تھی لیکن میرا ایک بھی بٹیر جو ہے ان میں سے مرا نہیں ابھی ایک آج جو ہے وہ بلی کھا گئی آہ یہاں پہ وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ایک کل اکھا گئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کے پر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ایک وہاں پہ بھی کچھ پر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ دو بٹیر تو میرے بلی کھا گئی تو مجھے بڑا گوس ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ اڑکے تو وہاں پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں بھی پکڑ کے لے جاتا ہوں دیکھیں بٹیر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بٹیر جو ہے وہ اچھے اور تاندرست اور ہیلتھی رہیں اچھے زیادہ سے زیادہ انڈے آپ کو پروائیڈ کریں اور وہ اپنے انڈوں کے اوپر بھی خود بیٹھیں دیکھیں کہ یہ شوق ہوتا ہے خواہش ہوتی ہے ہر بندے کی جو اس نے جانور برڈز رکھے ہوتے ہیں کہ اس کا جانور ہیلتھی ہو انڈے دے اچھی ہیلتھ ہو اس کی ٹھیک ہے تو سب سے جو اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے صاف صفائی اپنی رکھیں پانی نہ ہو گیلی جگہ نہ ہو اور جس جگہ پہ آپ نے برڈ رکھے ہوں کیج ہو یا کالونی وغیرہ ہو یا روم ہو وہاں پہ خوشک جگہ رکھیں اور سمیل نہ ہو وہاں پہ اگر گرمی ہے تو پنکھا لگائیں اگزاسٹ اور ہوادار پنکھا بھی جو برج کو ہوا بھی دے اور ایک پنکھا جو ہوا کو باہر نکالے کیونکہ جو کمرہ ہے اگر آپ پنکھا نہیں لگائیں گے تو اتنی زیادہ سمیل ہو جائے گی کہ آپ کے برز جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جائیں گے یعنی ان کے جو پیڑ کے نیچے والی ہڈی ہے یہاں سے یہ ہڈی باہر آپ کو نکلنا دکھائی جائے گی یہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گی تو پھر اس طرح کا جو جانور جس کی ہڈی باہر نکالاتی ہے اس کو آپ جتنا مرضی دانا ڈال لیں جتنی مرضی اچھی فیڈ آپ اس کو ڈال لیں وہ گروتھ نہیں کر پائے گا وہ زیادہ بڑھے گا نہیں تو اب یہاں پہ میں نے کچھ دن ان کو رکھا اور یہاں پہ پنکھے وغیرہ نہیں تھے تو میرے کچھ بٹیر جو تھے یہاں پہ ان کی ہڈی نکلنا شروع ہو گئی میں نے فوری طور کے یہاں پہ اگزاست لگایا یہاں سے سمیل ختم کی اور یہاں پہ جو گندگی وغیرہ تھی اس کو صاف کیا پانی کی خشکی خشکی یہاں پہ رکھی پانی نہیں گرنے دیا زمین کے اوپر تو یہ دوبارہ سے ہیلتھی ہو گئے اب یہاں پہ ایک شاکنگ جو آپ کو بات ہے وہ بتاؤں میں کہ یہاں پہ جو مارکیٹ میں بٹیر ملتا ہے اس کی میکسیمم جو ہے ڈیڑھ سو سے دو سو گرام ڈیڑھ سو گرام تک اس کا وزن ہوتا ہے میکسیمم ایک سو چالیس ڈیڑھ سو گرام میں بھی زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس جو بٹیر ہیں ان کا ایک پاؤ سے زیادہ ڈائی سو گرام سے پلاس ان کا وزن ہے ان کے اندر کچھ بٹیر ایسی ہیں ابھی ان میں کچھ تو چھوٹے ڈالے ہیں بچے ڈالے ہیں تو جو بڑے والے ہیں آہ اگر ان دو بٹیر کا میں وزن کروں تو یہ آراؤنڈ آدھا کلو کے قریب چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے بہت ہی اچھا وزن ہے تو بعد صرف یہ ہے کہ ان کو اچھی فیڈ میں دے رہا ہوں اچھا مہار کر رہا ہوں ابھی یہاں پہ گندگی صاحب کرنے والی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ آہ ٹاپک پہ جو ہے وہ نیکسٹ آہ ہم انشاءاللہ مزید ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی پلیس ہے جو ابھی آہ اس پہ کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ کرنے والوں میں تو انشاءاللہ یہاں پہ میں ماحول کو مزید جو ہے بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گا ان کو اچھی پرائیویسی اچھی فیڈ اور آہ ہر رہا ہوں کہ جو لکڑی کی پلائی ہوتی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے باکسز بنا دیے جائیں اور یہ آہ ہر بڑ کو جو ہے وہ علیدہ علیدہ سے اپنا ایک خانہ پورشن مل جائے جس میں وہ انڈے دیں اور اس اس یہ انڈے لگانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ دیکھیں آہ اگر کھولی جگہ میں آپ بٹیر رکھتے ہیں تو بٹیر کبھی ادھر انڈا دے دے گا کبھی وہاں پہ انڈا دے دیا کبھی وہاں پہ تو جب یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں بھاگتے ہیں تو پھر وہ انڈے جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو ادھر انڈا ملے گا کبھی وہاں پہ ملے گا تو اس چیز میں جو ہے وہ کافی نقصان ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کے انڈوں سے بچے نکلوانا چاہتے ہیں جو مشین میں انڈے رکھتے ہیں یا پھر فارمر جو ہے ہیسری والے تو اس وجہ سے جو ہے یہ پورشن بنائے ہیں تو مجھے دیجئے پھر اجازت انشاءاللہ بات کریں گے کسی نیکس ٹاپک پہ تو اللہ حافظ